مائے صاحب آج وفاقی بجڈ منظور ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کر لیا اور بجڈ کو رد کر دیا ہے سر اگر اپوزیشن واک آؤٹ کرے گی کیونکہ حکومت کے رہی ہیں آئیں ملکے بیٹھیں بات کریں اور مسائل کا حل نکالیں تو سر یہ مسائل کے حل کیسے نکلے گا اگر آپ واک آؤٹ کر جائیں گے بات نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اکا نابدو وہی اکا نستائی ہیں لیکن اس طرح ہے یہ آپ جس حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ وہی حکومت کے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ پنجاب اور صبح یہ حیبر پستون فار سے اگر آپ لوگ ریزائن دے دو گے تو ہم لوگ ساری اسیمیلیاں ڈیزولف کر دیں گے یہ وہی حکومت ہے کہ جنہوں نے 3 ایم پیو کے پہت 3 ایم پیو کا مطلب یہ ہے میں کہوں کہ سناولہ صاحب شاید کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے کوئی انتشار پھیلے ابھی سناولہ صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا صحیح لیکن میں یہ پریزیوم کرتا ہوں کہ یہ شاید کوئی غلط کام کر لیں تو اس بیسز میں میں سناولہ صاحب کو جیل میں ڈال دوں پانچ ہزار سات سات ستر لوگوں کو ایک سال کے اندر جیل میں ڈالا ہے یہ کسی بادشاہت میں بھی آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا یہ وہی حکومت ہے کہ جو پاکستان کے قانون کے تحت اگر کوئی عورت کوئی بھجا یا کوئی مرد جو بیمار ہو اگر اس کے اوپر کوئی حکومت ہے اور وہ اگر اس پر چھوڑ دیا جائے یا بیل پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے کیس کو اس کو کیا کہ سکتے ہیں انفرنس نہیں کر سکتا ہے یا مجھ سے باہر سال نہیں سکتا تو آپ اس کو بیل دینا سی آر پی سی فور نائن سیون ون کے قیت آپ کو دینا چاہیے اور یہ حکومت کرتی ہے تو مجھے ایک باب ہیٹم یہ حکومت یہ سارے جھوٹ بہتی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تو میں ہم ان کی بات کیوں مانے اب آج آتی ہے بات ایک اور بات یہ حکومت وہ ہے جو کہتی تھی ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی آرمی والوں کے ساتھ اور آج پتا چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے بات کی ہے ایون مولونا فضل و عیمان صاحب نے بھی کہتی ہے کہ یہ اسی طریقے سے کرتے تھے اب ایک بات آ جاتی ہے مجھے ایک بات بتایا اگر ایک شخص جو ہے وہ سناؤلہ صاحب کو تکلیف دے رہا ہو یا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہو اور میں اس شخص کو سالیاں بجا رہا ہوں اس کی سائز کر رہا ہوں میں آپ کا دوست ہوں یا اس کا دوست ہوں اس کا دوست ہوں میں آپ کا دشمن ہوں گا اب مجھے ایک بات بتائیں ایک بجٹ ہے جس کو آسپا بھٹو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی والے سارے کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جس گورنمنٹ نے جس پرائم منسٹر نے خود کہتی ہے کہ یہ تو میرا بجٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کا ہے ہم سب کہتے ہیں آئی ایم ایف پاکستان کا دشمن ہے ٹھیک ہے ہم سب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ماضی میں تو پھر پی ٹی آئی بھی سر آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے ماضی میں پی ٹی آئی بھی تو آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے سن نلا میں کہہ رہا ہوں چاہے صحیح ہو یا غلط ہو ہم یہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے ماضی کو چھوڑ دے میں آج کی بات ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تو ملک دشمن ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے پیپل پارٹنگی میں کہہ دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جو بجٹ لے کر آئی ہے یہ عوام دشمن ہے اب میں اس عوام دشمن بجٹ کو اپروف کراتا ہوں تو وہ عوام کا دوست ہوں یا عوام کا دشمن ہوں میں بھی عوام کا دشمن ہوں میں بھی عوام کے خلاف بات کروں اب مجھے ایک بات بتائیں ایک پولٹیکل جو لیڈل شپ ہے جس کی جڑے عوام میں ہو وہ کبھی عوام دشمن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اچھا عوام دشمن کون ہوتا ہے ہم آن طور پر ڈکٹیٹرز کو کہتے ہیں کہ عوام دشمن ہیں کیوں ان کی جڑے عوام میں نہیں ہوتا اچھا یہ جو آٹھ پروری ہے آٹھ پروری نے بتا دیا ہے ان لوگوں کی جڑے عوام میں نہیں ہیں یہ لوگ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پیجٹری پیجٹری وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑے جو ہوتی ہیں وہ زمین پہ نہیں ہوتی وہ ایک اور درخت پہ اوپر ہوتی ہے صحیح وہ وہاں جو اس درخت سے اپنی پرنس درو کرتا ہے وہ زمین پہ نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں ان کو کوئی پروانی ہے اس ملکی ان کی ترقی جب ہوتی ہے پاکستان نیچے جاتا ہے انگلیش میں کہتے ہیں یا ماتمیٹکس میں کہتے ہیں کہ ان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی انورسلی پروپورشنل ایک دوسرے کو جب ان کی ترقی ہوتی ہے پاکستان نیچے جاتا ہے آپ پیشنل کیانیس سال میں دیکھ لو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی چاہے وہ ویکی لیگ تو پنامہ لیگ تو پینڈورا لیگ تو یا دبائی لیگ تو ان سب کی ترقی ہوتی جا رہی ہے پاکستان نیچے جاتا جا رہا ہے لیگ تو